سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک امام کی تعمیل کرتے ہوئے ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری پاک فوج نے لیفٹنر جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف کیے گئے ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کی تھی اس کے نتیجے میں لیفٹنر جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایک کی دفاعات کے تحت مناسب تعدیبی کروائی شروع کر دی گئی ہے مزید اس کے بتانے کے ایک اس کے علاوہ ریٹائیڈ منٹ کے لبات پاکستان آرمی ایک کے خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور لیفٹنر جنرل فیض حمید ریٹائیڈ کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے آپ کو مصید بتائیں کہ لیفٹنر جنرل ریٹائیڈ کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور مارشل لاغ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور لیفٹنر جنرل فیض حمید ریٹائیڈ کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اس کے علاوہ ریٹائیرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایک کے خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے تھے جس کے بعد لیفٹرنل جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف کوٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو مزید بتائیں کہ لیفٹرنل جنرل فیض حمید کے خلاف کیے گئے ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درفتی کا پتہ لگانے کے لیے کی گئی تھی اس کے نتیجے میں لیفٹرنل جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایک کے تحت کاروائی شروع کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکمات کی تعمیل کرتے ہوئے ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری پاک فوج نے لیفٹرنل جنرل فیض حمید کے خلاف کیے گئے ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درفتی کا پتہ لگانے کے لیے کی گئی تھی اس کے نتیجے میں لیفٹرنل جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایک کے دفاعات کے تحت مناسب تعدیوی کاروائی شروع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ریٹائیرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایک کے خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور لیفٹرننٹ جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اب چلتے ہیں معمول کی نشریات کی طرف